السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر عطا کر رہے ہوں گے آج ہمارے گھر میں آلو مٹر کی سبزی بن رہی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ایک کلو آلو ہیں جو میں نے چھوٹے چھوٹے آلو کاٹ لیئے ہیں اور یہ اس لیے کاٹے ہیں کہ آلو میں سٹارج پہت ہوتا ہے اس لیے میں نے ان کو کاف کے پانی میں ڈپ کر کے رکھا ہے ساتھ ہی یہ ہمارے پاس آدھا کلو مٹر ہیں اور ہم نے اسی لیے یہ آلو کو اتنا باریک اس لیے کاٹا ہے تاکہ یہ چھوٹے مٹروں کو کمپلیمنٹ کریں اور ہمارے پاس کیونکہ ٹیماٹر چھوٹے سائز کے تھے اسے چار سے پانچ ٹیماٹر لیئے ہیں ایک بڑے سائز کا میڈیم سائز کا پیاز ہے اور اس کے علاوہ یہ لسن ادھرک ہے یہ مطلب ادھرک ایک چمچہ اور لسن ایک چمچہ یہ دونوں مکس ہیں ساتھ یہ چار پانچ ہری مرچے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون بھراوا سوکھ دھنیا کا اچھا اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ میں لاہوری نمک استعمال کرتی ہوں اور وہ ٹو ٹیسٹ ہی ہوتا ہے یہ ایک آدھی چمچہ ہم نے اس میں کالی مرچے بھی ڈالنی ہے اور یہ ایک بھراوا چمچہ سفیز زیرے کا اور یہ آدھی چمچہ آدھی ٹیبل سپون جو ہے یہ چائے والی جو آدھی چمچہ ہوتی یہ ہے ہمارے پاس حلدی اور یہ ایک بڑا ٹیبل سپون سرخ مرچ ہے اور یہ ایک چھوٹکی اجوائن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے جی اب ریسپی شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک یہ میں نے آنڈی بنانے کیلئے چمچہ جو ہے یہ پورا فل لے گیا ہے میں نے اس کے اندر اور اس میں اس میں آئل ڈال لیا ہے اچھا آئل اور نمک اور مرچے ہم اپنی حساب سے بھی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے گھر میں پسند کیا جاتا ہے اچھا چلیں اب یہ در آئیل گرم ہونے لگا ہے در آئیل گرم ہو جائے تو اس کے اندر ہم نے ڈال لیا ہے یہ ہماری باریک کٹی ہوئی پیاز براؤن ہونے لگے بس تھوڑ بہت شدید براؤن نہیں کرنی بس ایسی ایسی ہلکی سی براؤن ہونے لگے یہ دیکھیں ہم جب پیاز ہماری تھوڑ چی براؤن ہوگی ہم نے ڈار براؤن نہیں کرنی بس پیاز کو براؤن کیا اس کے اندر ہم نے ڈال لیا ہے ٹیماتر اور ساتھ ہی ہم نے لسن اذراک اس میں شامل کر دیا تھا اب جیسے جیسے یہ تھوڑا سا پک گیا تو اب ہم اپنے مسالے ڈال رہے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں ہم اس میں ہماری یہ مسالے ڈال رہے ہیں ہم نے ڈال رہے ہیں لال مرچ اور یہ ایک چھوٹکی ادوائیں ڈال رہے ہیں یہ آپ کے سامنے میں اس میں ڈال رہے ہیں دھنیا اور یہ زیرہ اور ہلتی ہے اور یہ کالی مرچ اور نمک ہے اور یہ بہت تھوڑے سا مسالے ذرا خوئے سے کھونتے ہیں راچنگ مسالوں کا کچھا پن نکلتے ہیں اس میں ہم تھوڑا سا اب ہم پانی شامل کریں گے اس کو نرم کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے پانی اور ہم تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو کوئی پانچ ایک منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھکنا لگا کے رکھ دیں گے تاکہ مزید یہ ٹیماتر ہو جائیں اور مسالے جو ہیں وہ ایک جان ہو جائیں آپس میں اب آئیں پانچ منٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے ٹیماتروں کا کیا حال ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں کتنے اچھے ٹیماتر ہمارے سواف ہو چکے ہیں اور یہ میں ٹیماتروں کا چھلکہ نکال رہی ہوں اسی طرح میں یہ سارے ٹیماتروں کا چھلکہ نکالوں گی یہ نکال لی ہیں اس کے سارے اب آتے ہیں ہم اپنے ٹیماتر ہم اس میں اپنے آلو اینٹ کرتے ہیں آلو کا میں نے پانی اس لہے کر دیا ہے اب ہم اس میں ڈالن لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو کو اس میں ہم فرائی کریں گے تھوڑی سی دیر تک اور پھر ہم پانچ سات منٹ کے لیے اسے کرنے کے لیے رکھیں گے یہ دیکھیں اسی مسالے میں ہم آلو تھوڑی سی دیر کے لیے ہم فرائی کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے اس مسالے میں آلو شامل کر دیا ہے آلو تھوڑی دیر کے لیے اسی مسالے میں ابھی ہم پکنے دیں گے ایک ہم دو تین منٹ کے لیے اس لیے ہم بغیر پانی ڈالیں اس کے اوپر ہم ڈھکا ڈھک رہے ہیں تین منٹ کے بعد ہم اسے کھول کے دیکھیں گے اور یہ تین منٹ ہو گئے ہیں آئیں دیکھتے ہیں ہمارے آلو ہوا کیا حال ہے یہ دیکھیں ہماری جو آلو ہے یہ آلو ہوا ہے ہلکے ہلکے سوافت ہو گئے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ ہمارے مطر اور مطر آل کے لیے ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے اور اس کے بعد صرف ہمارے اس مسالے میں ڈال کے مطر بھی فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر چھوڑ دیں گے تاکہ یہ آرام سے آلو بھی اور مطر بھی اچھے طریقے سے گل جائیں دیکھتے ہیں دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہم اپنے آلو مطر کو دیکھتے ہیں کہ تیار ہوئے کے لیے ماشاء اللہ شکل تو بہت ہی پیاری بنی ہے آلو مطر کی یہ دیکھیں اور بس جتنی گریوی ہمیں ہلکی ہلکی چاہیے بس اتنی گریوی بھی بنی ہے تو بس اب اس سٹیج پہ ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آلو ہمارا گل گیا ہے گرم بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ یہ ہم اپنے مطر بھی چیک کر لیتے ہیں مطر بھی گل گئے ہیں بس یہ تیار ہے ہماری آلو مطر کی سبزی اب اس کے اندر ہم تھوڑی سی ہری مرچے شامل کر دیں گے جو ہم نے موٹی موٹی کاٹ کے رکھی ہیں کوئی زیادہ جس میں ہارڈ اور فاسٹ رول نہیں ہے کوئی باری گھری میں چیز لیں گی اور یہ ایک چائے کی چمچی ہم نے اوپر سے گرم مسالہ جو میں نے آلوڑی پی سکرپ میں پاس رکھا ہوا ہے یہ میں نے آپ کو اس میں نہیں دیا تھا ریسیپی کارڈ میں میں نے یہ اوپر سے ڈال دیا ہے آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ بس اب اس کے اندر ہم اس کو تو ہم چولہ بند کر دیں گے اور یہ ہماری ریسیپی مکمل تیار ہے رکھی سبزی تیار ہے اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو پسند آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ